بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب مید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک آپ لوگو خوش رکھے عباد رکھے ہمیشہ اسلام سکراتہ رکھے آمین آج میں بنانے لگی ہوں کھانے میں بہت ہی ایزی اور آسان ریسپی آج ہم بنائیں گے جی علو انڈے کیا سالن علو میں نے بوائل کر لی ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ میں نے انڈے بھی بوائل کر لی ہیں علو بھی جیاز میں نے رکھ دیا تھا فرائی ہونے کے لیے ساتھ میں نے بیچ میک باٹر میرچیں بھی ڈال دی ہیں اب میں ڈال دوں گی اس میں سارے مسالے بسم اللہ الرحمن الرحمن سارے میں نے مسالے بھی ڈال دی ہیں علو بھی میں نے چھیل لی ہیں سارے اور انڈے بھی چھیل لی ہیں سارے سارے ڈال دی ہیں اب میں جو یہ مسالہ یہ جگھ کے دڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو گرینڈ کر دیتے ہیں مسالہ میں نے پیس لیا ہے اس لیے پیس ہے یہ جو انڈے کی گریوی ہوتی ہے نا مطلب اس میں پیاز کھڑا کھڑا ٹماٹر کھڑے اچھے نہیں لگتے اس طرح کا مسالہ بریگ کرنا تھا یہ دیکھیں اب یہ گی چھوڑتا ہے اس میں میں آلو بھی ڈال دوں گی اور انڈے بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ ہماری اوپر جو میں نے پھوٹیں لگائی ہوں یہ نا یہ کل دو اتری تھی یہ کٹ کے کھا لی تھی ایک یہ ہے میں ابھی دکھاؤں گی آپ کو اور بھی لگی رہی ہیں بڑی بڑی یہ چھوٹی تھی بیند چیک کر رہی تھی یہ ڈنڈی ہو دی اس کی اترگی میں لے آئی اب اس کو کاٹتیاں چیک کرنا گرہ گی چھوڑ دیا اس نے اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی دیکھیں کتنا پیارا مسالہ بسم اللہ الرحمن 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 میں نے ہلکی آج پہ رکھے ہوئے تھے اور آلو بوائل ہوگے ایک چولے پہ میں نے انڈے رکھے ہوئے تھے بوائل ہوگے کوئی سمجھ نہ آئے نا پکانے کو تو یہ بڑا اچھا طریق ہے آلو مہوا لیں انڈے مہوا لیں اور آلو انڈے بوائل کر کے تو آپ پکا لیں اس کی گریوی دیکھیں ماشا اللہ کتنی اچھی بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ تو اب اس کی میں نے اچھی طرح بنائی کر لیا اب اس میں میں ڈال دوں گی ساتھ ہی انڈے اس میں لائے گا اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی پانی یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنی اچھا لگ رہا مسالہ مسالہ گرینڈ اسی لئے کیا تھا پانی جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہو آپ ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں ماشا اللہ جو پاک کے تھوڑا سا رہ جائے سالن ہو گیا جی تیار اس کو پکنے دیتے ہیں اور بعد میں دھنیا ڈال دوں گی کلر دیکھیں کتنا پیارا آ رہا ہے اور یہ پاک کے تھوڑا سا رہ جائے گا اس میں دھنیا میرچن ڈالیں گے سبجی تھوڑی سالن ہو گیا میرا تیار تو اب اور کوئی تو عام کر دیں سالن بن رہا ہے اس کو میں نے دم پر لگا دی ہے اب میں نے کہا یہاں کی صفائی کر لوں میں نے کہا سالن تو بن گیا تو اب جلد جلدی ڈرائن روم ساف کر لو یہ پین کس کا ہے میرا یہ ان کے دیکھیں ڈرائن روم اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے اب ٹائم ہے چار بجے ڈرائن روم اس لیے لگا کیونکہ ہم لوگ صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر اس ہی کمرے میں پچھلے ڈرائن روم ساف کر لیتے ہیں اس کا یہ والا کمرا رہ جاتا ہے یہ بڑھ رہی ہے یہ میرے بڑھ رہی ہے یہ میرے بیٹی پاس بڑھ رہی ہے توڑ رہا ہی ہن ساف کرنی ہے تو میں نے کہا آپ کر دیں جلدی سالن تو دام پہ رکھا بیٹی میری نہیں کرنا تھا اس کے طبیل یہ نہیں ٹھیک چھے اور اڑور کے کہاں آئے جب ہم چھوٹو چھوٹا پہا پہنے جب ہم چھوٹا چھوٹا پہاں اس سے کھڑ کے اس سے بھٹا رہا ہے وہ ایک بہت زیادہ ڈرائن روم یہ کیلے کپڑ سے ساخر چلی یہ چادر بھی چھاروں جلدی جلدی تو یہاں سے سفائی کھا دیں یہاں پہ نا ان جبوں پر جالے لائے جائے اچھا مجھے نا دو تین بندوں نے کمنٹ کیا گھر کی ڈیپ کلیننگ دکھائیں میں نے آگے ڈیپ کلیننگ دکھائی ہوئی ہے تو مزید تھوڑی سی ذرہ گرمی کام وہ تین اپی ڈیپ کلیننگ دکھا دوں گی پلیز نراز نہ ہوں انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے ہمارا یہ کام ہے ہم آپ کو نراز نہیں ہوں تو ایک دو بندوں نے میسج کیا پیر پراندھا پہن کے دکھائیں میں نے ساری زمین پراندھا نہیں پہنا اب میں پراندھا لے آئیوں تو ذرا تھوڑی سی گرمی کام ہوتی ہے پھر میں پراندھا بھی پہنوں گے انشاءاللہ جلدی جلدی آج کام جلدی جلدی صفائی کرتی ہے پھر جلدی جلدی سنکھا چالچے اتنی گرمی ہے دو تین دن کی صفائی زور سے نانا کریں تو یہین کریں چاہے بندگا دہو یہاں میں نے بیٹھی رہی تھی جوہر کی نماز پڑھٹی تھی کچھرا ہے میں نے کوئی ویڈیو کے لیے نہیں بنا آرہی یہ دیکھیں اور یہاں کی سٹینڈ ہی سفائی ہوتی ہے کیونکہ سب سے بچے بچے ٹویشن چلے جاتے ہیں بڑے چھوٹے ہیں میرا بیٹا بھی پھر ہم یہاں میں نے یہاں پیسر کی نماز پڑھٹی تھی یہاں مجھے سوفے کے لیے کچھرا نمبر آیا تب میں نے کہا کھانا بناتے ہوئے یہاں پڑھٹے ہیں مونکہ سے پڑھٹے ہیں ماما چپس والا آگیا پیسے دے دو اللہ تعالی نے سونگنے کے لئے ناک دییا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی دنگ لائٹ توڑ دی پیسے دو پیسے اچھا کر آگئی ان مطلب کی کام تیری تبیہ انی سہی تو پیسے کی کرنے پیسے کھانو تو سہی میں نے آپ کو کہا میری تبیہ انی سہی کام کرنوں میں آئے کیا بات ہے شرم ہی آتی نائی پیسوں کے معاملے میں شرم ہی آتی اچھا پیسے لیدن لائے گا کون ہے یہ نکر پہ کھڑا ہے ابراہیم زندہ باد ابراہیم کبھی گیا ہے بچانے بیج لیں گے ابراہیم کو چلیں ماں آز دو ابراہیم کو بجا ممہ آگیا کالا مانچی بھر دا تو میرے پوتنوں کالا مانچی آگیا تو اور کیا جو ہے کچھ بہی کہنا ہے چھوڑ چھوڑی جو بچے ہیں نا یہ دیکھیں آہ بھئی تم کیوں جلدی آیا آج یہ بتاؤ گئے بھی لیٹ ہو آئے بھی جلدی ہو یہ سوڑ پہ آگا کوئی ساپ کب لگے باکی روز بھمچ لگے کار گیا ہے ہمارا تھا یہ لوگ یہ اتنا گاندھا نکلا جی چلیں جی اپنا سوڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ جی سالن ہو گیا اب اس میں میڈالوں گی دنیا بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم کالی میرچ درم سال لگا دم پیرا کتے تینڈا لگا نا پیر درم سال لگا نا پیرا کب لگا نا پیرا کب لگا نا پیرا جی لگا نا پیرا دنیا لگی ہوئی ہے اور مجھے دور سے نظر آرہی وہ پھاٹ گئی ہے تو اس کو لیتے ہیں توڑ اور انکساب سبزی کو ناج پانی بھی ڈالتے ہیں آج بارش ہوئی ہے صبح پھر بھی اتنی گرمی ہے یہ دیکھیں بیل کے نا پتے کمرا آگئے ہیں توڑی بھی لگی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ بھی ہے یہ بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے آج توڑتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ خوٹ میں تھوڑا نہیں ہے تھوڑا بلکل ہے کھڑی ہوئی پیس بنے ہوئی ماشاءاللہ یہ دیکھیں دو اتری ہیں دو تین اور جو ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا ہے ان کا ہمینے نہیں توڑی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہی پھوٹ کی طرح میں نے توڑتی گئی ہوں یہ پیس لائے 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 ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے گھر کا فروٹ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگی ہے تو پانیڈا آ رہا ہے سبزی کو ازان ہونے والی ہے مغرب کی ویڈیو آج کی اچھی لگے تو آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے شروع ہونے والی ہے بس ہوئی گئی ہے ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں لائک سبسکرائب شیئر کر دینا بس ہوئی گئی ہے